اسلام علیکم ناظرین میں غفلان بن یعقوب قاسمی ناظرین حضرت مولانا محمد قلیم صدیقی صاحب کی پیشی کی تاریخ اسی مہینے کے آخری ہفتے میں لگی ہے یہ ریپورٹ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا دیا تھا ناظرین آپ کو بتلا دیں کہ ایٹی ایس نے حضرت مولانا محمد قلیم صدیقی صاحب پر آٹھ بڑے الزامات تعاید کیے ہیں آٹھ بڑے الزامات لگائے ہیں وہ الزام جو لگائے ہیں ان کا مطلب یہ ہے پہلا الزام لگایا ہے کہ حضرت مولانا محمد قلیم صدیقی صاحب ملک میں نفرت کو بڑھاوا دیتے ہیں دوسرا الزام یہ لگایا ہے کہ سادش کرتے ہیں تیسرا الزام لگایا ہے ہم آہنگی میں خلل ڈالتے ہیں چوتھا الزام لگایا ہے کہ لوگوں میں دشمنی بیدا کرتے ہیں اور پانچوہ بڑا الزام لگایا ہے کہ دھوکے سے کام لیتے ہیں اور چھتا الزام لگایا ہے کہ جان بوجھ کر لوگوں کے مذہبی جذبات کو مجروع کرتے ہیں ساتھوہ الزام لگایا ہے ملک مخالف کام کرتے ہیں آٹھوہ الزام ہے دہشت گردی کو بڑھاوا دیتے ہیں اس طرح کے الزامات ایٹی ایس نے حضرت مولانا محمد قلیم صدیقی صاحب پر لگایا ہے